دہشتگردوں کو کون واپس لیا کس نے کہا تھا یہ جہادی اور پاکستان کے دوست ہیں انزداد دہشتگرد دہشتگردی کے لیے کے پی کو چار سو سترہ ارب روپے دیے گئے مالی وسائی کی ادائیگی نہ کرنے کا گلا بے بنیاد ہے وزیراعظم شہباد شریف نحقائق ماننے سے ہی انکار کر دیا دہشتگردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھانے کا واویلہ کیا اور پھر سوال بھی داخ دیا کہ دہشتگردوں کو واپس کون لیا بولے دو آپریشنز میں دہشتگردوں پر کاری ضرب لگی پورے ملکی لیڈرشپ نے سپورٹ کیا خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے یہ کہاں گئی ہے دس سار پی ٹی آئی وہاں پر حکومت پر نہیں دس سار ان کو آگ جب وہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائد نہیں ہے تو یہ چار سو سترہ ارب روپے کہاں گیا کہاں استعمال لگا رد الفساد اور ضرب عضب کے ذریعے بہت کاری ضرب لگی ان کے اوپر ان کے ہوش ٹکانے آئے ان دہشتگردوں کے اور اب دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے میں سمجھوں اس سے بڑی کوئی اور شومی قسمت نہیں ہو جائے سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس لے کے آیا ہے یہ آج پوری کون پوچھ رہی ہے فل فور ہم نے فوری کوئی اور مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نہ خاصتہ یہ پاکستان کے دوسرا علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے